ہائی گائز میں نے بھی اس ملاب گپتہ and you are watching me on my youtube channel English with Milab دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلیش کو بالکل zero level سے سیکھنے والے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر انگلیش کے کچھ alphabets جنہیں alphabets بھی بولتے ہیں حالانکہ ان کو الگ الگ اگر دیکھا جائے یا بولا جائے تو یہ letters ہوتے ہیں یہاں پر a b c d e f g h i j k a l m n o p q r s t u v w x y z میں نے یہاں پر سارے letters لکھے ہیں letters کے سامنے میں نے ان کے pronunciation بھی لکھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں b کو actually میں b نہیں پڑتے جب کوئی word بنتا ہے اس سے تو اسے ba sound کیا جاتا ہے right ایسے ہی c سے sound بنتا ہے اور ka sound کامانے کے لڑ拌 بنتا ہے آپ نے ہنڈی کی ورڈ مالا میں دیکھا ہو jestem кон باناچھا جہا جہا یہاں پر ہم نے انگلیش کے letters لکھے ہیں اور ادھر آپ ہنڈی کے ورڈ مالا کو دیکھ سکتے ہیں ریالٹی میں جب آپ انگلیش کے کسی word کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تُب آپ اکثر confused ہو جاتے ہیں کیوں کہ آپ کو ان کے right manner یہ right वے नहीं पता इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप 80% इतने शियर हो जाएंगे कि आपको इन वर्ड को पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अब वो चाहें इंग्लिश का वर्ड हो चाहें हिंदी का वर्ड हो थे तब हम A for Apple इसे बोलते थे बाट अभी फिलहाल इसका साउंड जो है वह एफ और अपर नहीं रहे गया اس کا ساؤنڈ مان نہیں ہے یہاں پر اس کا ساؤنڈ ہے تو دیکھا آپ نے کیسے آ کا ساؤنڈ ان چاروں طریقے سے ہوتا ہے اسی طرح سے جب بھی کسی سینٹنس کے اندر لکھا ہوتا ہے تو میں ایک ٹیچر ہوں اس لیے ہم بولتے ہیں آئی ایم ار ٹیچر آئی ایم اے بولنا غلط ہوتا ہے تو اے کا ساؤنڈ آپ کو پتا چل گیا ویسے ہی جب آپ کسی ورڈ کو پڑھیں گے تو بی کو بی ساؤنڈ نہیں کریں گے بی ایس نہیں بی اوک نہیں اسے پڑھیں گے با یعنی بی او ایس بس بی ڈبل او کے بوک با کا ساؤنڈ آنا چاہیے سیم اسی طرح سے سی کو دیکھئے سی کا ساؤنڈ سا کب ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے اس کے بارے میں میں سپریٹ ویڈیو لیکچر آپ لوگوں کو بتاؤں گا بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا پریزنٹ کروں گا بٹ فیلحال آپ ان کو نورمل سمجھ لیجئے کہ ان کو کیا کیا ساؤنڈ کیا جاتا ہے سی کو سا بھی ساؤنڈ کرتے ہیں اور کاب ہی بٹ اس کو سی ساؤنڈ نہیں کرتے فر اگزامپل جیسے یہ لکھا ہوا ہے سی ای اینٹی دس اس کالڈ سینٹ سینٹ تو سا سے آیا سینٹ اسے سینٹ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اسی طرح سے سی ایو ٹی کٹ اور سی ای آر ای کیر پڑھا جاتا ہے تو سا اور کا کا ساؤنڈ آپ کے سامنے اگزامپل ہے آپ صرف اس کو سمجھ لیجئے پہلی کلاس میں اتنا اگر آپ نے صحیح سے سمجھ لیا تو آپ کسی بھی ورڈ کو انگلیش کے ورڈ کو اچھے سے پرناؤنس کر سکتے ہیں اور آپ کی پرننسیشن کے اندر آپ دیکھیں گے بہت بڑا ایمپرویمنٹ آ گیا ہے یہ میں نے بہت بیس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے جسے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ کسی بھی ورڈ کو 99.9% رائٹ پرناؤنس کر سکتے ہیں رائٹ ڈی کو ڈی ساؤنڈ نہیں کرتے ڈا ساؤنڈ کرتے ہیں جیسے ڈی ای ڈی 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 ڈاگ ڈاگ ڈی 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 ڈیا ڈی ڈا ڈی ڈ ڈی ڈ请 ڈ بیڈ تو اے کا ساؤنڈ آتا ہے بیڈ با ایڈ بیڈ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر ایف ایف کو ہم پڑھتے ہیں فا جیسے فادر یا فوٹ ٹھیک ہے اب جی جی کے بھی دو ساؤنڈ جیسے گھ اور جا جیسے جی ڈیوڈ تو ہوتا ہے گوڈ بٹ جی وائی ایم جس میں آپ ایکسرسائز کرتے ہو اسے آپ گم نہیں اسے پڑھتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا کیسے جی کے دو ساؤنڈ ہے گا اور جا کے بٹ کب گا اور کب جا ہوتا ہے ویسے ہی سی کے اندر کب سا اور کب کا ہوتا ہے یہ سب میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ضرور بتاؤں گا اسی لیے آپ چینل پر پہلی بڑھائیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھنا تاکہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس کا جو سیکنڈ پارٹ میں لانے والا ہوں اس کو آپ بلکل بھی مس نہ کرو رائٹ اب یہاں پر دیکھیں نیکسٹ ہمارا ہے لیٹر ایچ ایچ ورڈ جو ہے اس کو ہاں ساؤنڈ ہوتا ہے جیسے ایچ ای این تو ہم پڑھیں گے ہیں ایچ ایٹی اسے پڑھیں گے ہیٹ تو ہاں ساؤنڈ ہوا آئے آئے کے دو ساؤنڈ ہے ایک تو ہوتا ہے ای اور ایک ہوتا ہے آئے ہمارے بھارت کو انگلیس میں بولتے ہیں انڈیا تو ہے سے شروع ہے لیکن اسے ہم نے آئی ڈیا نہیں پڑھا اسے آئین ڈیا بھی نہیں پڑھا اسے پڑھا انڈیا لیکن یہاں پر ڈیا کو ہم پڑھتے ہیں آئی ڈیا کیا پڑھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ ڈیا آپ ڈیا ساؤنڈ یہاں پر دیکھ آپ اپنے آئے کا ساؤنڈ سیم یہاں پر جے جے کو جا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جیسے جوک اس طرح سے جوک جے او کے جو جا کا ساؤنڈ کا کے لیے کا ساؤنڈ فور ایکزامپل کے آئی سی کے دیس اس کالڈ کیک سو کا کا پہ چھوٹی کی ماترہ اور کا کا ساؤنڈ ہوا ل کو لا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جیسے لک لک رائٹ ایم کو ماں ساؤنڈ کرتے ہیں فور ایکزامپل ایم اے پی تو اسے میپ کیا ساؤنڈ کریں گے میپ اسی طرح سے ایم او ٹی ایچ ای آر اسے آپ مدر ساؤنڈ کرتے ہیں ماں مدر مدر رائٹ سیم اسی طرح سے این کو نا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جیسے این ای ٹی نیٹ 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 اسی طرح سے این او نو رائٹ نو آپ دیکھئے نیکس ہمارا او او کو ہم جیسے او ہی ساؤنڈ کرتے ہیں فور ایکزامپل او ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یعنی کی پرانا اسی طرح سے پی کو پا ساؤنڈ کیا جاتا ہے پیپر جیسے پن نا جسے ہم بولتے ہیں پیپر پہ ساؤنڈ ہوا پی ای ٹی پیٹ پالتو پہ پیٹ دیکھا آپ نے ویسے ہی یہاں پر دیکھئے اسے پڑتے ہیں ہم کیو لیکن اسے کاو ساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے فور ایکزامپل کیوں جو آئے سیکے دس سکارد کونٹ کا سب نہ کونٹ wat ساؤنڈ ہوتا ہے جیسے ار ایتی ریٹ رولتی روود رہ اور ایسے ہی ایس کو ایسا ڈ پڑتے ایساں سن است نائیں اسے سا ساؤنڈ کیا جاتا ہے جیسے سن سن رائٹ اسی طرح سے ٹی ٹی کو ٹا ٹا ساؤنڈ کرو جیسے ٹی اے لک this is called talk talk اسی طرح سے یوں یوں کو کرتے ہیں آ اور یوں دونوں ساؤنڈ کیا جاتا ہے جیسے یوں پی this is not you know this is up up तो आ साउंड आया इसी तरह से एक वर्ड और है यू एन आयो एन इसको पढ़ते हैं union union तो दो साउंड आये आ के और यू के राइट आप इन लेटर्स के कि सांड को याद कर लो ताकि किसी word को पढ़ने में आपको दिक्कत ना ओ किंधी इंगलिश बना कर सीक रहें हं इंधी के English मान दे ओ उसी तरह से इंगलिश के word को पढ़ने के लिए hindi सीख लो ठीक है ताकि आपको sound کرنے میں آسانی ہو اسی طرح سے v v کو v نہیں وہ پڑتے ہیں it's not v l u vn this is wrong its value van 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 وہ وہ sound کرو اسی طرح سے w کا بھی وہ ہی sound ہوتا ہے for example w a t e r so w a t e r called water war w a l k this is ووک ووک رائٹ ایکس کو آدھا کا اور سا سے ساؤنڈ کرا جاتا ہے جیسے سا سا لائک ایکس ری ہکس ری اسی طرح سے اس کو زا ساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے دوستو زا کیا سا ہوتا ہے جب آپ جا لکھتے ہیں تو جا کے نیچے آپ ایک نکتہ لگاتے ہیں اور جب نکتہ لگاتے تو وہ جا نہیں زا ہو جاتا ہے زا تو یہاں پر دیکھئے ایکس ای آر او ایکس this is called xerox xerox تو آپ نے دیکھا ایکس کو زا ساؤنڈ بھی کیا جاتا ہے اسی طرح سے وائے وائے کو یا ساؤنڈ کریں گے جیسے وائے او یو اینجی ینگ جوان اور اسی طرح سے ہم سال کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں y-e-a-r called year ناکی year 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 मانے تو کان ہوتا ہے this is called year 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 right seven years اسی طرح سے z کو زا ساؤنڈ کیا جاتا ہے for example z e b r a this is called zebra اسی طرح سے z o called zoo right i hope آپ کو ان لیٹرز اور ان کی ہندی سمجھ میں آگئی ہوگی کس طرح سے آپ انہیں pronounce کر سکتے ہیں اور words کو پڑھ سکتے ہیں initial stage میں تو پہلے آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے وہاں پہ کچھ سیوکت شبد بھی ہے یعنی کہ mixed letters بھی ہے جیسے c h مل کر بنتے ہیں ch t h مل کے بنتے ہیں tha یا tha اسی طرح سے p h مل کے بنتے ہیں fa like phone s h مل کے بنتے ہیں cha جسے ہم she پڑھ لیتے ہیں g h مل کر بنتے ہیں ga اور یہ fa بھی ہوتے ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا فلال آپ ان کی ہندی یاد کر لیجے اور g h کئی بار silent بھی ہوتا ہے جیسے میرا ایک word ہے میں نے ابھی بولا r i g h t write اس میں بولا write اس میں g h کا sound ہے ہی نہیں تو یہاں پر g h silent ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب یہاں پر ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات اور بتانا چاہتا ہوں آپ نے گوھر کیا ہوگا پڑھاتے سمیں a e i o u ان کو میں نے circled کیا ہوا تھا do you know why there is a reason behind it a e i o u english letters کے اندر vowels ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں vowels دھیان رکھنا اس کا right pronunciation جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے vowels 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 یہ اس کا right pronunciation ہوتا ہے میں نے youtube پر بہت سارے ایسے teachers دیکھے ہیں جو اس vowel sound کو صحیح سے pronounce نہیں کر پاتے اور وہ انہیں بولتے ہیں وول یا وول لیکن یہ اس کا right pronunciation ہوتا ہے vowel right تو these are vowels a e i o u so we can say that there are five vowels in english letters یا alphabets ٹھیک ہے یہ vowels کام کیا کرتے ہیں یہ ہمارے جیسے ہندی کے اندر ماترائی ہوتی ہے نا a e o a e i اسی طرح سے یہ english letters کے اندر sounds ہیں جس میں ہم ماترائے بھی کہہ سکتے ہیں ہم ہی نہیں کہہ سکتے یہ english کی ماترائے ہیں a e o i u یہ ماترائے کہلاتی ہیں example میں آپ کو یہیں پہ ایک چھوٹا example بتاتا ہوں کیونکہ ویڈیو کو لیندی نہیں کریں گے initial stage میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ کسی letter کو کس طرح سے ہندی میں ساؤنڈ یاد کر لیں تاکہ کسی بھی word کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کس کو صحیح سے پرناؤنس کیسے کیا جاتا ہے کلیر ہو گئی بات اب یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کی جو letters ہے in letters میں کیا ہے 5 یہ total کتنے پتا ہے 26 letters ہے میں اس کو تھوڑا سا رب کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھا پاؤ 26 کیا ہے letters ہے in 26 letters میں 5 کیا ہے 5 vowels ہیں کتنے ہیں vows 5 vowels ہیں total کتنے بچے 21 تو یہ 21 کیا بچے پتا ہے آپ 21 بچے consonants consonants بچے 21 consonants 5 vowels ہیں جو کی ماترائے ہے اور کل ملا کر 26 letters ہوتے ہیں جس ہم alphabet بولتے english کا ٹھیک ہے اب یہ پر یہ consonant جو ہوتے ہیں یہ اپنے کار باس ماد ف گ نا ل ج یہ ہوتے ہیں لیکن جو یہ آئی او او کا ساؤنڈ آتا ہے نا یہ والس ہوتے ہیں اگر مجھے لکھنا ہے ریٹا دھیان سے دیکھو اگر مجھے ریٹا لکھنا ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے میں دیکھوں ساؤنڈ آ رہا ہے ایٹ مینز میں آر کو لے کے آنگا دھیان سے دیکھو لے آیا اس کے بعد میں دیکھوں گا ای کی ماتر آرہی ہے بڑی ای کی ای تو میں دیکھوں گا اس میں سے ای کہاں پر ہے آپ دیکھو یہاں پر اپنے ای دیکھا اسے ریٹا تھوڑی جو شکشہ دی تھی کہاں پر کرک شتر کے اندر تب انہوں نے گیتا کا پڑھ پڑھ آیا تھا تو وہاں پر ہم کیسے لکھتے ہے جی ڈی 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 تو صحیح ڈی 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 اسی طرح سے یہاں پر آر کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے ڈی 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 اس کے بار ساؤنڈ کہاں پر ہے آر سکتے ہیں تو آپ اس کو کسی اور میں نہیں سکتے تو آپ نے دیکھا کہ انگلیش کے اندر انگلیش لیٹر میں بھی کچھ exceptional cases ہیں جن کو آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا اور اسی لیے میں نے آپ کو اس ویڈیو کی شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویڈیو complete knowledge نہیں ہے اس ویڈیو کا آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ جو اس کا ہندی میں ساؤنڈ ہے وہ سا ہے بس آپ کو صرف اتنا سمجھ لینا ہے جو information دی گئی ہے یہ تو پوری accurate ہے بٹ یہ information پوری ہے یہ بات میں اس ویڈیو میں نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جتنی information دی گئی ہے یہ accurate ہے hundred percent but یہ پوری نہیں ہے this is not complete information اس کے لیے آپ کو میری next video کا انتظار کرنا پڑے گا میں next video لے کر آؤں گا اسی topic پہ جس میں میں اور گہرائی سے بتاؤں گا کہ کب ee یا اے ہو جاتا ہے کب سی کو سا اور کب کا پڑھ لیتے ہیں اسی طرح سے اے کے جو یہ چار چار آپ کو sound دکھائی دے رہے ہیں یہ کب بن جاتے ہیں کب ڈی ایچ گا اور کب فا پڑھا جاتا ہے کب وہ silent ہو جاتا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے یوں کو آ اور یوں کب پڑھتے ہیں یہ سبھی چیزیں میں آپ کو اپنی next video کے اندر complete کر کے صحیح سے سمجھا کر بتاؤں گا right فیلحال اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھئے اور ان ورڈ مالا کو یاد کر لیجئے انگلیش لیٹرز کے کیا کیا sound ہوتے ہیں ان کو آپ پکڑ دیکھئے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آئی ہوپ کہ آپ کو جو بھی words آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے 80% آپ ان words کو صحیح سے pronounce کرنا سیکھ جائیں گے باقی 100% سیکھنے کے لئے آپ کو میرا next part ضرور دیکھنا پڑے گا جو میں اپنی next video کے اندر بہت جلد آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں گا تو دوستو ہماری اس channel پہ اگر آپ پہلی بار آئے ہو یا پھر channel پہ آتے رہتے ہو لیکن ابھی تک channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو please channel کو subscribe کر کے بگل میں گھنٹی کے نشان کو press کر لیجے گا تاکہ میں جو بھی videos آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا ہوں اس کا notification youtube کے دوارہ آپ کے mobile phone پر آپ کو مل جائے ورنہ وہ notification نہیں مل پائے گا اور آپ ادھوری knowledge لے کر جائیں گے آپ میری دوسری video یا second part نہیں دیکھ پائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ video ہر انسان پورے انڈیا کے اندر ہر بندہ دیکھے جس نے یہ video دیکھا ہے وہ اس video سے بھی connect ضرور ہو میں ملا گوبتہ ملوں گا آپ سے next video میں till then goodbye